السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی آج کی جرم کہانی ڈاکوں کی بھڑتی وارداتوں پر لاہور میں ڈاکو راج برقرار ہے پلیس کہاں سوئی رہ گئی کیوں وارداتیں بھڑتی جا رہی ہیں کیا شہری اسی طرح وارداتوں میں اپنے قیمتی سمان سے مروم ہوتے رہیں گے یہ اور بہت کچھ جانیں گے آج کی پروگرام جرم کہانی میں لیکن آج ایک اہم ایشو یہ بھی رکھنے جا رہے ہیں کہ لاہور پلیس نے بڑی بہادری کا مزارہ کیا اور ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا جو درجنوں وارداتوں میں پلیس کو مطلوب تھے اور خاص طور پر یہ ڈاکو شاپ پروبری میں وارداتیں کرتے تھے میں جہاں پر موجود ہوں یہ جوٹاؤن کا علاقہ ہے گزشتہ چند روز قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا چار ڈاکو ڈیری شاپ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور واردات کرتے ہیں اور واردات کے دران یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میرے ساتھ ونڈو میں چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چار ڈاکو پہلے تین ڈاکو اندر آتے ہیں پھر چوتھا ڈاکو اندر آتے ہیں اور پھر عملے کو یرگمال بنا لیا جاتا ہے سائیڈ کاؤنٹر پر بٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ڈاکو لوٹ مار میں مطلوب ہو جاتے ہیں اس سارے واقعے کے پیچھے پھر پلیس آتی ہے پھر پلیس ان ڈاکو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پلیس اور ڈاکو کے درمیان فارنگ کا تبادلہ بھی ہوتا ہے ڈاکو فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور پلیس ڈاکو کو پگڑنے کی کوشش کر رہی ہے لاہور میں صرف یہ ایک واردات نہیں ہوئی لاہور میں اور بھی درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں وارداتیں رونما ہو چکی ہیں سٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں کو کٹرول کرنے کے لیے پلیس افسران کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے تھانے میں جو گاڑیاں رکی ہوئی ہیں سرکاری موڈ سائیکلیں رکی ہوئی ہیں جو نہیں چل پاری گشت کی سرکرمیاں بہتر نہیں ہو پاری ان کو پٹرول کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے پلیس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تو یہ جو پلیس ملازم ہے ایک پلیس ملازم نہیں ہے بلکہ جو ٹاؤن کے تمام پلیس ملازمین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے ایک کاروائی کو نکام بنایا گیا تو یہ پلیس ملازم سے ہم بات بھی کرتے ہیں سر یہ کاروائی کو آپ لوگوں نے نکام بنایا خوشی ہوئی ڈاکو گرفتار ہو گئے اسلام علیکم میرا نام سجاد علی ہے تھانہ جو ٹائم سے اور جب یہ وکوہ پیش آیا فائرنگ ہوئی وان فائی پہ کال بھی ہوئی ہم موقع پہ آئے ماری ٹیم نے اچھا رسپانس دیا اور موقع پہ آکے گرفتاری بھی کی ان کے ساتھ جتنی بھی مضامت ہوئی مضامت ہوئی ڈاکو نے پلیس پر فائرنگ کی پھر پلیس نے جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو کو مار گرایا اور ایک کو زخمی کیا اور دو زندہ گرفتار ہو گئے بلکہ تین گرفتار ہو گئے بلکہ اسی طرح تین گرفتار ہوئے اور ایک کلاج مالے کے لئے ہسپیٹل بھی لے گئے گئے اور اس کو بعد میں شامل تفتیش کی کیا ٹھیک ہے تو ان ڈاکو نے کیا اطراف کیا ہے کہ یہ پہلے بھی واردہ تھے کر چکے ہیں ابھی یہ ریکاری آفتہ ہیں پہلے بھی ان کے اوپر فائر بھی ہوئی ہیں اور سزای آفتہ بھی ہیں اور ان کے تفتیش جاری ہے اور مزید کار بھی کر رہے ہیں تو اگر گشت کی سرچال کو بہتر بنانے کے لئے پٹرول آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو واردہ تھے کم ہو جائیں گی ہو جائیں گی جی بالکل پٹرول میک میں کے ساتھ سارے کام چل رہے ہیں چل رہے ہیں بلکل اس تھے یہ سرکاری موڈ سائیکل نہیں ہے یہ پرائیویٹ موڈ تھا پرائیویٹ موڈ سائیکل ہے پٹرول بھی پرائیویٹ ہوگا بس نظام چل رہا ہے سر نظام کیسے چل رہا ہے بس چلا رہا ہے پلے سے بلکل پلے سے تو نہیں بدا کرتا سر تنہا سے کچھ گزار کر لیتے کر لیتے ہیں بلکل لیکن پٹرول ملنا چاہیے بلکل سرکاری سطح پر پٹرول ملنا چاہیے کیونکہ آپ نوکری کر رہے ہیں بلکل چاہتے ہیں بلکل پٹرول ملنا چاہیے نہیں ملتا رہا مل رہا کچھ کبھی مل رہا کبھی کن کو مل رہا افسران کو مل رہا ہوگا نہیں سر گاڑیوں کو بھی مل رہا اور بائیک وغیرہ کو بھی مل رہا ٹھیک ہے پرائیوٹ مورتیکلوں پر گشت کر رہے ہیں تو وہ سارے پھر اپنی تنخواہ تھی پٹرول لگا رہے ہوں گے سر بس مناسب مناسب کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس واردات میں جو چار بندے ہیں وہ تو بگڑے گئے وارداتیں کنٹرول ہوئی ہی علاقے میں اب سر تقریباً جو نا پورے علاقے میں پٹرولنگ جاری ہے ڈالفن کی ٹیمیں بھی چال رہی ہیں پیرو بھی چال رہی ہیں اور کھانے کی دو گاڑیاں بھی چال رہی ہیں دو تین محافیٹی میں بھی آؤٹ ہوتی ہیں دو تین محافیٹی میں بھی آؤٹ ہوتی ہیں تو ویسے یہاں پہ دن میں رات میں کتنی وارداتوں کی اطلاع پلیس کو ملتی ہے اور اب کتنے دن سے اس مقابلے کے بعد سکون ہے علاقے میں یہ تقریباً یہ جو واردات ہوئی ہے تقریباً رات کے وقت ہوئی ہے اس کے علاوہ تقریباً چھوٹی موٹی واردات کو لین دین کے معاملات یہاں کو لڑائی جگڑے کے معاملات موبائل جب بٹا موبائل جب بٹا تقریباً وہ چھوٹی موٹی واردات ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو بڑی واردات وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے یہ جب واردات ہوئی ہے اس کے بعد وارداتیں چھوٹی موٹی بھی رک گئی ہیں چھوٹی موٹی وارداتیں تو عام روٹین کے مطابق ہوتی رہتی ہیں نظام بالکل تو ختم نہیں ایسا کوئی معاملہ ابھی تک نہیں ہوا ابھی علاقے میں تھوڑا سکون ہے امن ہے امن شانتی ہے سب کو میسی چلا گیا ہے کہ پلیس الیٹ ہے پلیس الیٹ ہے اور اپنے ڈیوٹی جو نے اچھے طریقے سارا انجام دے رہی ہے تو یہ جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں ایز کے ہم دیکھتے ہیں کہ وارداتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں شہریوں کو تحفو دینے کے لیے پلیس کو کیا کرنا چاہیے سر یہ پٹرولنگ جو محسر طریقے تھے کر رہے ہیں اور مزید اس میں بہتری کر رہے ہیں افسرانے بالا بھی اس پہ بہت زیادہ کڑی نظر کر رہے ہیں کہ اس پہ اچھی جسی پٹرولنگ ہو اور پوائنٹ بنائے جائے ہیں ناکہ بندی لگائی جائے تاکہ نظام میں شہریوں کے لیے اچھی جو نہ کوشش کی جائے کہ نظام میں بہتری آئے جب یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے تو آپ موقع پہ آتے ہیں جی بالکل جب بھی جس جوٹی جس افیسر کی ڈوٹی ہوتی ہے جب یہ ڈیری شو پہ ہوئی ہے یہ ہم محافظ ٹیم کے ساتھ تھے آپ موجود تھے سب سے پہلے آپ پہنچے تھے ہمارے ساتھ ٹیم والے پہنچے تو جو پلیز ملازمین جنہوں نے بہتری کا دلیری کا مزارہ کیا اپنی جان چوکوں پہ ڈال کر ڈاکوں کو گرفتار کیا اور ایک ڈاکوں کو مار گرایا ان پلیز ملازمین کو اچھی کارگرد کی دکھانے پر افسران کی طرف سے کوئی اناماز سے نوازا گیا کے نہیں جی بلکل آجی صاحب نے اور ایس پی صاحب صدر اور ڈیائی صاحب پریسی صاحب نے ان کو سیٹیفکیٹ اور ان کو عذاوی نگدی نامات کے ساتھ نوازا گیا ایک بندے کو کتنی نگدی ملی گفٹ کے طور پر وہ کلیر نہیں ہے مجھے بھی وہ کلیر نہیں ہے آجی صاحب نے کوئی بہادری کا میڈل وغیرہ دیا ہم کو سیٹیفکیٹ دیا اور وہ کل تقریبا گیا ہو بہتی ہے ایس پی صاحب کے درستے بلکل ٹھیک ہے جی ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پلیس کاروائی کرتی ہے اور جب پلیس میں کوئی سی ایس پی رینگ کا آفیسر کاروائی کرتا ہے تو اس کو ہم نوازنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہم پاکستان کے جو میڈل ہیں مختلف میڈل سے نوازنے کے لیے اگزامات عمل میں لاتے ہیں لیٹر لکھتے ہیں لیکن جو کونس ٹیبل جو ریڈ کی اڈی ہیں جو میکمی کے لیے ریڈ کی اڈی ہیں اور کرائم کو کٹرول کرنے کے لیے عمل پیرا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ موصر پٹرولنگ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی موڈ سائیکلوں پر گشت کرتے ہیں ان پلیس ملازمین کے لیے بھی انامات ہونے چاہیے پلیس میڈلز ہونے چاہیے بہادری کا میڈل ان کو بھی ان کے گلے میں ڈالنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک نہیں تین ڈاکو زندہ پکڑے ہیں اور ایک ڈاکو مار گرائے آئے ڈاکو کی طرف سے پلیس پر فائرنگ کی جاری تھی پلیس کا کوئی ملازم یا جوان زخمی نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا لیکن پلیس نے بڑی پروفیشنلیزم اپنا دکھایا اور پروفیشنلی وہ پلیس ڈاکو کے ساتھ مقابلہ بھی کرتی رہی اور جو جیڈی شوپ کے عملہ تھا انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا مزارہ کیا وان فائر پہ کال کی پلیس آئی لیکن اس سارے معاملے میں ان کا بھی ایک بندہ زخمی ہو گیا تو جو نگدی تھی جو قیمتی سمان تا دکان کے اندر جو وہ ڈاکو لے کر جا رہے تھے اس کو مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے پلیس کی اس کامیاب کاروائی کے حوالے سے اور اس صورتحال کے حوالے سے اگاہ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں رمہ سال اب تک ڈکیتی مضامت پر پانچ افراد زخمی ہو چکے ہیں اور آٹھ افراد قتل کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ سٹریٹ کریم کی بڑھتی وارداتوں کی بات کر لی جائے تو اب تک سال دوزہ چوبیس کے پہلے تین ماہ میں یہ وارداتیں چار ہزار کے قریب پہنچ چکی ہیں اور سٹریٹ کریم کی بڑھتی وارداتوں کو کٹرول کرنے کے لیے گشت کی صورتحال کو بہتر بنانے کے بعد ہی شہریوں کو بھی تفوت دیا جا سکتا ہے اور وارداتوں کی تعداد کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اگر گشت کی زورتحال کو بہتر نہ کیا گیا تو یہ وارداتیں ہوتی رہیں گی لیکن فلیس کو تمام تر وسائل دینا ہوں گے تھانوں میں کھڑی گاڑیاں اور موٹسائیکلوں کو علاقے میں گشت کے لیے بیجنا ہوگا اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب افسرانے والا ان گاڑیوں کو ان موٹسائیکلوں کو پٹرول کی فرامی کو یقینی بنائیں گے تو یقینی وارداتیں بھی کنٹرول ہوگی اور شہری خود کو محفوظ بھی تذبر کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ